اسے کس نے کس نے بولا انہوں 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 نے بہتے ہیں سوال یہ ہے ہر چیز آپ لوگ تو جیت چکے ہیں لیکن بیٹھے اب بھی ویپکش میں ہیں چکر کیا مرز کیا ہے بھائی آپ تو ایسے تینوں کالے کانون کی بات ہے نا ایک سکتے ہیں کیرل میں ایپی ایم سی لاغو نہیں ہوتا کب کراؤ گے کیونک کیرل کس بات کا عیسہ ہے کہتے ہیں ہندوستان کی بات کریے کیرل ہندوستان میں نہیں ہے کشمیر ہندوستان میں نہیں ہے سوال یہ ہے کنگنا رانوت پر ان کو جو بی جے پی سے جھاڑ پڑھنی تھی پڑھ چکی اس سے نہیں ہونا ہے وہاں پہلے ریپٹ مار دو کسی کے گاہل پر مجھے لگتا ہے کہ اجائے ورما جی جھوڑ بولتے ہیں چلا چلا کے بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں نا یہ بند کر دیجئے کنگنا رانوت نے اس پش طور پر کہا کہ وہاں پر لاشیں تھی کیا اس دلیت کو نہیں مارا گیا تھا سنگھو بارڈر پر کیا کسان آرمی کے کیمپ میں کیا بلاتیار نہیں مارا تھا سبی کسانوں کو بلاتیار نہیں کیا ارز پری جب 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 سنگھو ب Minnesota بیجی پیج نے خندن کر دیا بیجی پی اس نے خندن کر to بھی票 کو نا علیہ وسلم ٹکولی باٹیار نہیں ہے یہ انجام کسی بھی بات moet لے آپ بلات کرے ہیں کو بلات کر کہنے والا کو کسانencias اڑکا ، کساندستستستAS آپ کی سوچ بھی کسان ہتھیاریاں پلک کر رہے ہیں آپ کے کہنے سے آپ ستے نہیں پلکا جاتا آپ کے کہنے سے آپ جیسے پترکار اس دیس کی سمسطہ کو ختم کر رہے ہیں اجے برما جی میں آپ کو کہہ رہے ہوں میں آپ کو کہہ رہے ہوں کہ آپ سے اونچا بولنا مجھے بھی آتا ہے اور میں کوئی بھی اس طرح سے آپ کو جواب دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے انکیتا بھندہ رہے ہیں ان کے آنے پورک ہے سوال یہ ہے اور میں آج سے پوچھتی ہوں اجے برما جی اگر آپ کو یہ ڈیبیٹ خود ہی کرنی ہے میں ایک سٹینڈ لگاتی ہوں اور ہم لوگ چلتے ہیں آپ اکیلے کھڑےوں کے بھاشرن دیتے ہیں کنگنا میں ایک سبت بول دوں ایک سبت کیونکہ ضروری ہے کنگنا نے جو بولا اس کی باتوں کو انٹرپریٹ کیا گیا ہم نے بولا کہ ہم اس سے الگ ہے کنگنا کے بارے میں پر ایک منتری نے کہا کہ اس کا میک اپ اترے گا تو یہ ہے یا اس کی ماں ہے نہیں سمجھ میں آگا اب مجھے بتائیے کہ مندی میں ایک سکنڈ مہلائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں کنگنا کا میک اپ اترے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کنگنا ہے یا اس کی ماں ہے یہ کانگرس کے منتری نے کیا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہنے والے اب بتائیے کہ انہوں نے ایک کاروائی نہیں کیا اور یہ بھی کہا گیا مندی میں آج کل بھاؤ کیا چل رہا ہے یہ کنگنا رانوت کے بارے میں کہا گیا اور یہ بات کرتے ہیں مہلا رکشہ کی ایک منتری سوال آپ سے ہے سوال آپ سے ہے کہ اس طرح کی بھدی اس طرح کی بھدی اس طرح کی بھدی اس لئے کٹوہ اس طرح کی مہلا اس دیش کے لیے کنگنا ٹک کی مہلا اس سٹوڈیو میں اس سٹوڈیو میں میرا دسپلن چلتا ہے آجے ورما جی اس سٹوڈیو میں نہیں مات کیجے اگر پبلک کا شو ہے تو پبلک سوال پوچھے گی اور بیچ میں کوئی نہیں بولے گا کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پبلک کے سامنے بولے میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں پریانکا چطر ویدی کانگریس پارٹی سے کس لئے نکلی آٹھ لوگوں نے اس کے ساتھ ابھدر ابھدر ٹپنی کی ابھدر بیابہار کیا سسپینڈ ہوئے سسپینڈ ہوئے اور واپس آ گئے اس کے بعد رادی کا کھیڑا نکل گئی اس کے بعد انکیتہ دتا میں کہہ رہی ہوں کلکتہ پر اس دیش میں آکھروش اتنا تھا ایک ٹویٹ ایک ٹویٹ آیا اور کلکتہ کی بات کٹھوا سے جوڑ کر ٹویٹ آیا راحل گاندی کا اور اور کسی کے موہ سے کچھ نہیں نکلا کیا یہ اس دیش کے سمبیدھان کے حساب سے چل رہے ہیں اس دیش کے پبلک سنٹیمنٹ کے حساب سے چل رہے ہیں میں یہ سوال پوچھتی ہوں آپ سے میرا سوال ہے یہ ہمارے بھائی ہیں بیجے پی کے پروقت آپ میری طرف آپ میری طرف پوری دلی میں دیکھا ہے کہ بیجے پی کتنا محلہ کو سنمان کرتی ہے پوری ملک پورے ہندوستان نے دیکھا ہے دلی میں کہ بیجے پی کیا محلہ کو سنمان کرتی ہے میں بات کرتا ہوں جو ابھی ہمارے بھائی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ جاتی اور دھرم کی جو رانیتی ہو رہی ہیں میں جب سے بیجے پی کی سرکار آئی ہے جب سے ایک جاتیوں کو لے کے دھرموں کو لے کے تارگیٹ کیا جا رہا ہے میں نے ایک سوچل میڈیا پر سنا مانے مکھے منتری جی کا بیان کہ ایک گھٹنا ہو جاتی ہے اس گھٹنا پر ستن میں مانے مکھے منتری جو کی اتر پردیش کے مکھے منتری ہیں وہ ایسی بھاسا کا پریوک کرتے ہیں ایک جاتی کو لے کے ٹپنی کرتے ہیں کہ یہ لوگ یادو ہیں یا یہ لوگ مسلم سعودائے سے ہیں کیا بھاسا ہے یہ مکھے منتری جی چلیے جواب سن آپ جواب سنیں گے جواب سن جواب سن نہیں پہلے پہلے جواب سن دو ہزار بارہ میں سماجوادی پارٹی نے اپنے منفیسٹوں میں لکھا تھا مسلم آتنکیوں کو چھوڑیں گے شروعات کی تھی اکھیلیش یادو نے اور کوٹ نے کہا تھا کہ آج آپ نے آتنکی چھوڑے تو کل پادمشری دیں گے تب آپ کی زبان پہ نہیں آیا آپ جاتی نے نے سن نیجے آرے بھائی سن نیجے نا کیوں مسلم ہو گا تو آتنکی چھوڑ دیں گے موسلم ہو گا آتنکی چھوڑ دیں گے اور سنیے 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 بھائی صاحب آپ دیکھ آپ سن رہے نا کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو آتنکوات مانتے آپ مانتے ہیں نا نہیں مانتے مطلب دیکھیں ہندو آتنکواد ہوتا ہے پر کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو ہوا وہ آتنکواد نہیں ہے اور یہی دکھاتا ہے یہ کس کے ساتھ آئے ہیں کس کے لئے سوال پوچھ رہے ہیں سوال بھاٹی جی میں آپ سے بھی پوچھوں گی سوال بھاٹی جی میں آپ سے بھی پوچھوں گی جاتی کے حساب سے نہیں آپ کا ایک سوال ہو گیا ایک نہیں کشمیری پندیتوں کے ساتھ آتنکواد نہیں ہوا ladies first بتائیے جاتی اب رہی کہاں ہے دیکھئے مسلم کی بات کرو مسلم کے ساتھ انیائے جاتیوں کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے ایمان لائے وہ مسلم بن گئے تو جاتی بابستہ رہی نہیں وہاں تو آپ سنیے اسٹی ان کو سپیشل پرولیج دے دیا وہ سب ہی تو ایک ہیں اسٹی سب تو ایک ہیں انہوں نے یہ تھوڑے بالمیکی ہیں یہ یادو ہیں اب آئے بیک ورڈ بیک ورڈ بھی سب ایک ہیں کیونکہ بیک ورڈ ہے اور رہے برہمن برہمن کی تو یہ حالت ہے فلموں میں دیکھ لیجئے باتوں بھی دیکھ لیجئے اے پندت اتنی بری طرح بیوہار کرتے ہیں جیسے ہم نے برہمنوں نے ہی سارے دیش کو ہم ہی کھا گئے ایک دلٹ اب ہی آئیں گے سوال کیا ہے آپ نے سوال کیا ہے ناویخہ جی اگلا ایک سوال ہے ابھی کناگت آئیں گے آپ پندتوں کو ڈھونڈتے پھریں گے ایک ابھی ایڈ آیا ہے چالیس پچاس ہزار نوکریہ ہیں جس کے اندر سوال سفائی کرمچاری کا کام کرنے کو تیار ہیں کہاں ہے جاتی بیوستہ سوال ہے بھاٹی جی جواب دیں گے بھاٹی جی جواب دیں گے بہن جی کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے سوال جاتیاں سفائی کرمی کا کام کرنے کو تیار ہیں یعنی جلم ہو گیا آپ کچھ جاتیوں پر اپنا چاہتے ہیں یہ کام یہ کام بھی جاتی کرے گی جو سیور میں اترتے ہیں جو سیور میں اترتے ہیں پانسو روپے کے لیے سیور میں پودھ جاتے ہیں ان میں سے بہت لوگوں کی موت ہو جاتی ہے وہ ایک ہی جاتی کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور جو ان کے ساتھ اترچار کرتے ہیں وہ بھی کچھ چنندہ جاتے ہیں اس دیس میں میں نے شروع میں بھی کہا تھا جاتی باد ہمارا ایک کوڑ ہے بیماری ہے یہ دور ہونی چاہیے یہ تب ہی ہوگی جب پہلے ہم سب کو سمانتا دیں سوال ہے جاتی باد کون ہے لیکن چاہیے جاتی باد ہی کون ہی چاہیے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ بھی شروع کر رہے ہیں آپ تینوں لوگوں کو کر رہے ہیں سفائی کے کام کیوں نہیں کر سکتا ہے مجھے بولنے تو نہیں کہے میں پجھاری کیوں نہیں ہو سکتا آپ سفائی کرمی کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایک پرکار تھا انہوں نے مجھے پرکار بلا کہ بھٹی بھولنے نہیں دی رہا ایک منتے ہوں ایک منتے ہوں بھٹی جی بھول لے لیکن سوال کیا ہے سوال یہ ہے جو بہت گمبیر سوال انہوں نے پوچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ انہوں نے کہا سوانڈ بھی صفائی کرمچاری کی لائن میں لگا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب آپ سمجھ گئے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جاتی ویعاستہ کا آج کوئی مطلب نہیں ہے شہروں میں اور میں تو کہتا ہوں کہ یہاں جتنی سوسائٹی جب اس کے سیکیورٹی گارٹ کو لیجئے اور کیاٹ کہیں وہ جو سیور میں اترتا ہے وہ نہ بھاٹی ہوتا ہے نہ ترپاٹی ہوتا ہے کیونکہ بھاٹی کے پاس بہت جمین ہے اور ترپاٹی کرتا نہیں تھا اب سب ماشین سے ہوگا کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہا چاہیے کسی بھی جات کا بھی سیور میں اترے یہ ہمارے سماج پر دھبا ہے کلنک ہے ہر جاتی کو سماجینک کام کرنے کا ادھکار بلکل اور میں پوچھنا چاہتی ہوں زہر زہر کو کاٹتا ہے لیکن کیچڑ کیچڑ کو نہیں دھو سکتا اور ویویک شیوہستف جی ویویک شیوہستف جی میرا یہی ماننا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ کچھ ہو تو جس طرح کے شبداولی آتی ہے کہ جو الگ طرح کے سوچنے والے فلاں ڈھم کا ارے بھائی تب تو آپ کو چندہ نہیں ہوتی لیکن اگر جاتی آ جائے منگیش یادو جسے مافیا کہا جا رہا تھا انکاؤنٹر صحیح نہیں ہے لیکن انکاؤنٹر کو غلط کہیے تو آپ کو بہت سے انکاؤنٹر کو غلط کہنا پڑے گا لیکن صرف یادو کی انکاؤنٹر کو غلط کہنا کیا یہ صحیح ہے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں دیکھئے سماج کے اندر سماج کے اندر جو دلت ہے جو پچھڑا ہے وہ کمزور ہے جادے اتیاجار انہی کمیونٹیز کے خلاف ہوتا ہے جو سمجھ گیا نہیں ہے اور یہ بے شک جتنا مرجی بیک راؤنڈ بنا لے شہزاد پونہ والا ریزرویشن کے خلاف اس دیش میں کرن کو سن لیجئے ایک ناکہ اس دیش میں کرن کو سودھ پترکا ہیا سن لیجئے ایک ناکہ شہزاد پونہ والا شہزاد پونہ والا آہ کٹا گیا شہزاد پونہ والا جو سمجھ کو سمجھ نہیں ملا اور یہ ریزرویشن کٹانا چاہتے لازٹ سٹیٹمنٹ شہزاد پونہ والا جواب دیجئے ہمیں تو بول نہ دیجئے آپ بولنا بند کب کر رہے ہیں حضور پورے شم یہی بولے اسی اسی سماج کا ادھار ہونا چاہی ہے نا آپ ریزرویشن کے خلاف ہیں لیجا بے پھر آگے اب میں بولو اپنی بات پر نہیں آپ جواب دیجئے آپ جواب دیجئے جواب تیس سیکنڈ اسی اسٹی کے ریزرویشن کو جامعہ اور ایمیو میں ختم کس نے کیا یہ میرا اتر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں ریزرویشن ہٹے یا نہیں اتر آت کے ساتھ سے نہیں آئے گا آپ آپ دیج کو بھٹکائیں گے آپ دیج کو بھٹکائیں گے تو دیج بھٹکے گا نہیں آپ کو کہنے کی آزادی ہے تو ان کو بھی کہنے کی آزادی ہے سوال صرف اتنا ہے ہم آج بہتر ہیں یا کل بہتر تھے مہلائیں یہاں بیٹھی ہیں اتر پردیش آج آپ محفوظ فیل کرتی ہیں یا پہلے بھی کیا آج محفوظ ہیں آپ اتر پردیش میں ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آم پبلک کی رائے میں کیا زیادہ ضروری ہے جاتی یا سیفٹی یہی ہے آج سوال پبلک کا آپ راجنیتی کریے ضرور کریے بانٹیے مت لوگوں کی کام آئیے اپنے ووٹ بینک مت پٹائیے آج سوال پبلک کا میں بس اتنا ہی آپ سب کا دھنیواد کرتی ہوں آپ جڑے ہمارے ساتھ ہر ہر ہفتے نیا ٹاپک نئی ڈیبیٹ اور پبلک کے سوال موسیقی